بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی ختم ہو جائے گی تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے اس لوہے کے زنگ کو کیسے دور کرنا ہے جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جو ہے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں جہاں پر زنگ لگ جاتا ہے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے یا سٹیل کی چیزوں پر زنگ لگ جاتا ہے برتنوں پر زنگ لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے جو ہے بہت زیادہ رگڑائییں کرتی ہیں عورتیں اور بہت زیادہ ایسے سابون استعمال کرتی ہیں جس سے جو ہے ان کا زنگ دور نہیں ہوتا تو آج آپ کے جو ہے پریشانی ختم ہونے والی ہے آپ نے جو ہے چیزوں کا جو استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے نمک کا استعمال کرنا ہے نمک جو ہے آپ کے کچن میں موجود ہے آپ فوراں جائیں اور نمک لیں اس کے بعد جو ہے آپ نے کپڑے دھونے کا جو صرف ہے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے یہ میں صرف جو استعمال کرتی ہوں میں صرف ایکسل استعمال کرتی ہوں آپ کے کچن میں سوری آپ کے جو بات روم میں کوئی بھی آپ کا صرف ہے یا صرف ایکسل ہے یا صرف جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں دوسرے بہت ساری کمپنیوں کے جو صرف استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کوئی سا بھی صرف لے سکتی ہیں مگر میرے پاس یہ صرف ایکسل موجود ہے تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں اپنے کپڑوں پر بھی اور اس کا میں زنگ دور کرنے کا بھی آپ کو جو ٹپس بتا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے آپ کے واشنگ پورڈر جیسے میں نے بتایا اور پیسا ہوا نمک میں نے بتایا میٹھا سوڈا آپ نے میٹھا سوڈا استعمال کرنا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وضع لے کر آپ نے پانی کی مدد سے اس کو حل کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جہاں جہاں آپ کے زنگ ہے وہاں لیپ کر دینا ہے آپ ساری رات اس کو لیپ لگا کر رکھیں صبح آپ اٹھیں گے تو کسی کپڑے سے یا کسی ایسا سکوچ برائٹ ہے اس کے ساتھ آپ مانجیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ زنگ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا چولے پر بھی اگر زنگ لگ گیا ہے چولے کو بھی آپ اسی طرح صاف کر سکتے ہیں اور یہ ہے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا زنگ بلکل ایسا ہوگا آپ کا جو برطن جہاں پر لگا ہے زنگ جیسے کبھی تھا ہی نہیں آپ استعمال کر کے مجھے فیڈی بیگ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا میرا یہ ٹیپس اور آپ کا جو ہے کتنا جو ہے آپ کو آپ کا برطن یا آپ کی جو چولہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو جس پر زنگ اتر ہی نہ رہا ساری زندگی آپ کو ہوتے ہوئے اس کو رگڑتے ہوئے مگر وہ اترا نہیں مگر آپ نے یہ ٹیپس کو میرے کو ضرور استعمال کر کے مجھے فیڈ بیگ میں ضرور بتائیے گا اور جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو دوسرے لوگوں کی بتایا کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کو بن جائیں اور آپ کو فائدہ دیں اور آپ کو جو ہے اور بھی آپ کے جو ہے کام آ سکیں اس لیے آپ دوسروں کو بتایا کریں اور ثواب کے طور پر بتا دیا کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ثواب ہی مل جائے گا کسی کی پریشانی دور ہوگی تو آپ کو ضرور ثواب ملے گا تو اس لیے آپ نے ثواب کے طور پر ہی بتانا ہے تو آپ کے لیے وہ خوش ہو جائے گا دعا کو ہو جائے گا تو یہ آپ نے میرے ان باتوں پر ضرور عمل کی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت خاص ویڈیو لیکن اور دوبارہ بھی ان میں حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ